السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس آج ہم کلاس نائن کی مطالعہ پاکستان کو پڑھیں گے اور مطالعہ پاکستان کا جو چپٹر نمبر دو ہے کہ ہمیں پاکستان والا اس کے چار لانگ قوشن ہم پڑھیں گے تو قوشن نمبر فائیو ہے قرآن آدھ مقاصد کے اہم نقاط کو تفسیر سے بیان کریں یہاں پر دیکھیں گے قرآن آدھ مقاصد آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس چپٹر کو بھی نوڈ کر لیں یہ چپٹر نمبر دو ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام تو اس کا جو لانگ قوشن نمبر فائیو ہے قرآن آدھ مقاصد قرآن آدھ مقاصد کیا ہے اور اس کے اہم نقاط اور اہمیت بیان کی لئے قرآن آدھ مقاصد انیس سو انچاس اس وقت کے وزیر آدم نواب زیادہ لیاقت علی خان نے بارہ مارڈ انیس سو انچاس کو قانون ساز ادارے میں ایک قرآن آدھ پیش کی جس میں ان نقاط کی نشاندہ ہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنا تھا قومی اسمبلی نے اس قرآن آدھ کو اکثریت سے منظور کر لیا اس قرآن آدھ کو عرف عام میں قرآن آدھ مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب اس کے اہم نقاط کونس کونسے ہیں قرآن آدھ مقاصد کے اہم نقاط قرآن آدھ مقاصد کے اہم نقاط مندرجہ زہل ہیں اللہ کی حاکمیت اس قرآن آدھ مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتداد اسی کو حاصل ہے یہ سب سے ہم بات ہے کہ یہ زمین و آسمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے اس کا مالک بھی وہی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس میں جو رہنے والے ہیں اس پر بھی اسی کی حکمرانی چلے گی اور اسی کے فیصلے چلیں گے اور اسی کی بنائی ہوئی حدود جو ہے وہ چلیں گی اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے یعنی عوام نے جن کو اپنے لئے چھوڑا اب وہ اس عہدے کو نہ کہ اپنے لئے کوئی اعزاز سمجھیں بلکہ اس عہدے کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور جس جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اسی طرح عدل و انصاف کا بول بالا کرے اور اپنی ذاتی فائدے اور ذاتی انا کو بالا تاک رکھ کر صرف اور صرف اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہوئے انسانیتی خدمت کرے کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے یہ عوضہ حکم آلہ ہمارا ہے خدا اول و آخر سہارا ہے خدا آگے ہے اسلامی اقدار کی پبندی جس میں جو روایات ہوتی ہیں نا ویلیوز قرارداد مقاصد میں اس بات کے نشاندہ ہی کی گئی کہ پاکستان میں ایک اسلام اقدار مثلا جمہوریت ازادی رواداری معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے نمبر تین اسلامی طرز زندگی مسلمانوں کو اپنی انفرادی اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتلائے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لئے بہتر اور مناسب محول فراہم کیا جائے کیونکہ بیٹا یہ جو ملک پاکستان ہے اس کو جو حاصل کیا گیا ہے اس نظریے سے کیا گیا ہے کہ ایک ایسا خطہ مسلمانوں کو درکار ہے جہاں وہ اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے ان کی تہذیب ان کا کلچر ان کی ثقافت اور ان کا تہذیب و تمدن جو ہے وہ برقرار رہ سکے چونکہ ہندو کا جو تہذیب کلچر سب کچھ بالکل مختلف ہے مسلمانوں سے تو کبھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر بھی اکٹھے نہیں ہو پائے مل جل نہ سکے اور مل جل سکتے بھی کیسے تھے کہ دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق تو لہذا مسلمانوں کے لئے یہ جو خطہ حاصل کیا گیا ہے اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس ملک کے اندر قانون اللہ کا چلے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی چلے اور انسان کی اور مسلمان کی جو ساری زندی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے آگے پوائنٹ نمبر فور ہے اقلیتوں کا تحفل پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفل فرام کیا جائے اگر کوئی بھی غیر مسلم اس پاکستان میں رہتا ہے اور اس پاکستان میں رہتے ہوئے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے جو بھی اس ملت کے حوالے سے قوانین ہے تو پھر حکومت کا کام بنتا ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں اگر وہ ٹیکس پیڑ ہے اگر حکومت کے قوانین کو مانتا ہے تو پھر حکومت کے لئے لازم ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے بنیادی حقوق کی فراہمی تمام شہریوں کو کسی نسلی معاشی معاشی و مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے یعنی کوئی بھی کسی کی ذات پات اور کوئی بھی کسی کی نسلی جو امتیازات ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو بالائے تاک رکھ کر فقط انسانیت کو ترویج دے کر تمام انسانوں کے ہر طرح سے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیے دیں وفاقی نظام حکومت قرارداد مقاسد میں وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندگان کے ذریعے چلا جائے گا نہیں کہ ووٹ ہوں گے اب لوگ اپنا نمائندہ حکومت کے لئے ایک نمائندہ جو منتخب کریں گے عوام اور وہ اس کے سامنے اپنے معاملات رکھیں گے تو جو نمائندگان ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ سارے کے سارے معاملات از خود سنبھالیں گے چونکہ ڈائریکٹ وزیراعظم اور صدر تک عام بندے کی پہنچ نہیں ہو سکتی تو یہ نمائندے ہوتے ہیں عوام کے جو کہ اپنے تمام معاملات اور تمام مسائل کا جو مدعوہ ہے ان کے ذریعے کرواتے ہیں پسماندہ علاقوں کی ترقی قرار داد مقاصد میں اس بات کا یاد کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کیلئے ضروری قدمات کیا جائیں گے اور انہیں ترقی یا آفتہ علاقوں میں برابر لے جائے گا آگے ہے عدلیہ کی ترقی ازادی جو چاہدی کیا گا جو ازادی 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 بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی یعنی کہ جو ہمارا جو جیویشل طبقہ ہے اس کو یہ رائٹس دیئے گئے کہ حق اور سچ کی بات کرے اور اس میں کسی کا دباؤ اور کسی کا پریسر کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے جو قانون اور دلائل کے مطابق ہو اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے اردو قومی زبان اس بات کو نشاندھی کی گی پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی قرارداد مقاصد کی اہمیت قرارداد مقاصد کے منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی اور اتمنان کی لہر دوڑگی لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مردی کے مطابق پورا ہو سکے گا آگے ہے دستور بنانے کے کام کا آغاد کر دیا گیا اس مقاصد کے لئے ایک امیٹی بنائی گئی جس بنیادی اصولوں کی نشان دی گئی نمبر دو آئین میں بطور اپتدائیہ قرارداد مقاصد پاکستان میں بنانے تمام دستور تیر میں بطور اپتدائیہ شامل کی گئی اور انیس سو تیہتر ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کے بہتدی نقاط کیا ہیں وہ میں نے سوال نمبر پانچ مرحل ہوا قرارداد مقاصد والا نیکس کوئسن ہے جنرل ایوب خان کے مارشل اللہ کے اسباب کیا تھے وضاحت کریں کچھ سوال جو لانگ کوئسن ہیں وہ ایڈ کیا گئے ہیں نیو سلبس کے مطابق تو جنرل ایوب ہاں کے مارشل اللہ کے اسباب کیا تھے پاکستان لانگ کردار کرنے میں بیور ایور ایور کا کردار بھی تھا گورنر جنر غلام محمد سکندر مردہ اور چودری محمد علی کا تعلق بھی سیول سرویس سے تھا مجموعی طور پر نوکر شاہی غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کیا حقیقہ یہ تھی کہ سیول سرویس میں جو لوگ زیادہ باثر تھے ان کے دلوں میں حوث اقتدار پیدا ہو گئی اس صورتحال نے ماشاء اللہ کے رحموار کی پاکستان پارلیمانی نظام میں کی ناکامی پاکستان میں پارلیمانی نظام چودہ کا انسان سنتالی سے لے کر سات اکتوبر انسو اٹھاون تک رائج رہا پہلے گیارہ برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکامی سے دو چار ہو گیا پارلیمانی نظام کی ناکامی اور اس اندازہ اس ناکامی کا اندازہ اس بات سے لکھایا جا سکتا ہے کہ ان گیارہ برسوں میں چار گورنر جنرل کے تحت سات وزارت تشکیل دی گئی ان میں میسٹر آئی آئی چندریگر کی وزارت مختصر ترین تھی جس کا دولہ صرف دو ماہ تھا اس سیاسی ادم استحکام کے نتیجے میں ملک معاشی اور سیاسی مہران کا شکار ہو گئے تھے شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے سمر اس کا یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو دستور سادی میں مسلسل رکاوٹ پاکستان اور بھارت دونوں ہی ایک وقت میں ازاد ہوئے بھارت نے اپنا دستور اڑائی سال میں تیار کر لیا لیکن پاکستان کے سیاسدان اس اہم مسئلے کو لٹکاتے رہے آخر کا صورتحال احضر پیدا ہوگی کہ مارشلاللہ کا نفاظ ہو گیا تو ایک جو آئین ہے اور یہ دستور ہے لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں تھا چونکہ اسلام تو چبتا ہے اسلام وہ کسی شائر جو ہے نا کہتا ہے میں تو جلی ازدان میں چبتا ہوں کانٹے کی طرح تو اسلام کا جو نفاظ ہوتا ہے جب اسلامی قوانین آتے ہیں تو پھر خودی جو ہے وہ ذاتیات جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پرسنل جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ تو کوئی چاہتا نہیں تھا ہر بندہ اقتدار چاہتا تھا حوص تھی اقتدار کی اور اس حوص نے یہ قوانین جو ہے وہ ان کو بننے نہ دیا اور یہ دستور اور منشور جو تھا وہ پینڈنگ پڑتا رہا انڈیا جیسی ریاست نے دھائی سالوں کے اندر اپنا دستور اور منشور تیار کر لیا لیکن پاکستان کے اندر جو حوص کے پجاری اور اقتدار کے پجاری اور دنیا کو ہی ترجیدینے والے لوگوں نے اس دستور کو پاس نہ ہونے دیا اور لٹکاتے رہے حتیٰ کہ مارشاللہ لگا دیا گیا اور فوج برسر اقتدار آگئی تو یہ بیٹا کوئسٹن نمبر سکس کا آنسر ہے نیکس پوئسٹن ہے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے خدخال بیان کرے بنیادی جمہوریتوں کا نظام انیس سو انسٹھ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے خدخال جنرل عیوب خان نے مارشاللہ لگا کر ملک کا انتظام سنبھال لیا تھا وہ کافی عصر سے ملکی معاملات کا مشاہدہ کر رہے تھے اس لیے کہ وہ ملک کی کابینہ میں وزیر دفاع کی حصیت سے شامل تھے اس لیے وہ ملک کی سیاسی صورتحال سے آگا تھے وہ بلاتے خود صدارتی نظام کے حامی تھے جس میں صدر کو وسی اختیارات حاصل تھے اسی احساس کے پیش نظر انیس سو انسٹھ میں جنرل عیوب خان نے چار ستھی بنیادی جمہوریتوں کا نظام لانے کا فیصلہ کیا اس چار ستھی نظام میں یونین کونسل، تحصیل کونسل، زلہ کونسل اور ڈویجن کونسل میں پر مشتمل تھا یونین کونسل، ٹاؤن کونسل کمیٹی انہیں کس دو نام ہیں یا یہ یا یہ بڑے قصبات میں یونین کونسل اور چھوٹے قصبات میں ٹاؤن کمیٹی بنیادی جمہوریتوں کی پہلی منزل تھی ہر یونین کونسل متعدد دہاد پر مشتمل تھی اور پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار تک آبادی کے نمائندگی کرتی تھی یعنی یہ جو یونین کونسل ہوتی ہے اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے پانچ ہزار سے دس ہزار افراد جن کا جو تمام جو ریکارڈ ہوتا ہے اور مرنے کا اور پیدائش کا یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے ایک ہزار افراد کی نمائندگی ایک رکن کرتا ہے یونین کونسل کے نمائندگان اپنا ایک چیرمین منتخب کرتے تھے چھوٹے قصبوں میں ٹاؤن کمیٹی کے ارکان کا انتخاب کیا جاتا تھا ہر یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی اپنے علاقے میں اجتماعی ترقی کی ذمہ دار ہوتی تھی تو ہر یونین کونسل ٹھیک ہے اور ہر ٹاؤن کمیٹی یہ اپنے علاقے کے اندر جو بھی ترقیاتی امور ہوتے ہیں اور ترقیاتی جو کام ہوتے ہیں ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور چونکہ حکومت کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو لہذا یہ تمام کے تمام معاملات کے جواب دے ہوتے ہیں آگے ہے تحصیل کونسل یا تھانا کونسل بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی دوسری منزل تھانا کونسل اور تحصیل کونسل کہلاتی تھی یعنی کہ اس کے دو نام تھے تھانا کونسل اور تحصیل کونسل مغربی پاکستان میں تحصیل کونسل کا چیئرمن تحصیل دار ہوتا تھا یعنی کہ جو تحصیل کا جو چیئرمن ہوتا تھا تو وہی تحصیل کونسل کا چیئرمن ہوتا تھا تحصیل میں شامل تمام یونین کونسل لوگ کے چیئرمن تحصیل کونسل کے اراکین ہوتے تھے اسی طرح مشرق پاکستان میں ہر تھانا کونسل تمام یونین کونسلوں اور قصبات کی ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمنوں پر مشتمل ہوتی تھی اور اس کا چیئرمن سب ڈویجنل آفیسر ہوتا تھا ہر تھانا اور تحصیل کونسل اپنی حدود میں واقع یونین کونسلوں کی سرگرمیوں کو بامقصد اور مربوط بناتی تھی آگے زیلہ کونسل زیلہ کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی تیسری اہم منزل تھی یہ زیلہ بر کی یونین کونسلوں تاؤن کمیٹیوں یونین کمیٹیوں کے منتخب چیئرمنوں میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمنوں اور کنٹونمنٹ بورڈوں کے نائب صدر صدور اور سرکاری افسر پر مجتمل تھی یعنی جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ ان پر مجتمل تھی ہر زیلہ کونسل کے نصف اراکین نامزد کی جاتے تھے زیلہ کا ڈیپٹی کمیشنر یا کلیٹرزیلہ کونسل کا چیئرمن ہوتا تھا ٹھیک ہے تو زیلہ کا جو ڈیپٹی کمیشنر ہوتا تھا یا جس کو ہم کلیکٹر کا ہم کہتے ہیں زیلہ کونسل کاشیرمنہ ہوتا تھا نمبر چار ڈیویجنر کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی آخری منزل تھی ہر ڈیویجنر کونسل سرکاری نام زد اور منتخب ارکان پر مشتمل ہوتی تھی ڈسٹرکٹ کونسلوں کے چیئرمن بلہاد اہدہ ڈیویجنر کونسل کے رکن ہوتے تھے ڈیویجنر کمیشن بلہاد اہدہ ڈیویجنر کونسل کا چیئرمن ہوتا تھا ڈیویجنر کونسل اپنے ماتہت کنٹورمنٹ بورڈوں اور مقامی اداروں کی سرگریموں میں ربط قائم کرتی تھی ڈیویجن کے لئے ترقیاتی سکیمیں وضع کرتی تھی اور حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل در آمد کرواتی تھی نمبر پانچ اس نظام کا مقصد عوامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوام نمائندگان کا انتخاب کیا جاتا تھا یہ عوامی نمائندگان اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی اگاہ ہوتے تھے اور عوام کو جواب دے بھی ہوتے تھے اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل کے طرف توجہ دی گئی اور ان کی سماجی اور فلاحی بہبود کے لئے منصوبے شروع کیے گئے جرنرل ایوب خان نے بنیادی جمہورتوں کے نظام کا حکم نامہ چھبیس اکتوبر انیس سو انسٹھ کو جاری کیا جس کی نتجہ میں دسمبر انیس سو انسٹھ اور جنوری انس سو ساٹھ میں ملک میں انتخابات ہوئے جن میں اسی ہزار نمائندوں کو منتخب کیا گیا فروری انیس سو ساٹھ میں ان نمائندگان نے جنرل ایوب خان پر اعتماد کا اظہار کیا اور اس طرح سترہ فروری انس سو ساٹھ کو جنرل ایوب خان نے سترہ پاکستان کی حسیت سے حالف اٹھایا تو یہ بیٹا یہاں تک یہ آنسر کمپلیٹ آپ نے یاد کرنا ہے آگے کوئی ایک قوشن ہے آخری قوشن ہے انیس سو باسٹھ کے آئین کی نمائند خصوصیہ لکھی انیس سو باسٹھ آئین انیس سو باسٹھ کے آئین کی نمائند خصوصیات جنرل ایوب محمد ایوب خان نے ملک کے لئے نیا آئین بنانے کے لئے جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک دستور کمیشن قائم کیا کمیشن نے اپنی سفارشات انیس سو اکسٹھ میں صدر کو پیش کی صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد پاکستان کے لئے ایک نیا آئین تیار کیا جو آٹھ جون انیس سو باسٹھ کو نافذ کر دیا گیا نمبر ایک تحریری آئین یہ آئین کس نوعیت کا تھا یہ تحریری آئین تھا تحریری آئین انیس سو باسٹھ کا آئین تحریری آئین تھا جو کہ پچیس تفعاد پانچ گوشواروں اور آٹھ ترامیم پر مشتمل تھا وفا کی آئین انیس سو باسٹھ کا آئین وفا کی نوعیت کا تھا اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی سدارتی طرد حکومت انیس سو باسٹھ کے دستور کے تحت ملک میں سدارتی طرد حکومت رائج کیا گیا جس میں اختیارات قوم بسدر مملکت تھا تو پہر اس وقت جو جتنے بھی جو اختیارات تھے وہ صدر کے پاس تھے لیکن اب تو وہ جو سسٹم ہے وہ بلکل تبدیل ہو چکا ہوا ہے اب سارے جو اختیارات سدر سے چھین کر کے ملکہ اب تو سدر کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے وہ صرف ایک سائن کرنے کی اس کی حیثیت ہوتی ہے اور سارے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ وزیر آزم کے پاس ہوتے ہیں اللہ کی حاکمیت ان سے باشر کے تصور میں کئی اسلامی تفاہ شامل کی گئی مثلا اللہ کی حاکمیت اختیار اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندگان کے ذریعے استعمال پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لئے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا ہے تو یہ وہی قرار داد مقاصد ہے جو ہر قوانین کی بیس ہوتی ہے بنیاد ہوتی ہے شہریوں کے بنیادی حقوق عوام کو بہتر زندگی گدارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لئے کئی حقوق دیئے گے جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں قومی زبانیں انیس سو باسٹھ کے آئین میں بردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گا چونکہ اس وقت پاکستان اور بنگالی دیش یہ ایک ہی تھا بنگالی دیش بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے تھا پھر چونکہ کچھ معاملات بڑی لمبی تفسیر ہے اس کی تو پھر وہ حصہ جو ہے وہ پاکستان سے جدا ہو گیا علیدہ ہو گیا اور وہ یہ بڑی بات بھی شہری ہوئی تھی تم ادھر ہم ادھر تو انیس سو باسٹھ کے آئین کی ناکامی یہ ناکام کس رہا ہوا تھا صدر جنہ محمد ایوب حان نے قریباً دس سال حکومت کی اور ان کے دور میں کئی اصلاحات نافض ہوئی ملک میں سنتی میدان میں کافی ترکی کی جنہ محمد ایوب حان کی عامرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبرز تحریک چلائی حالات کے ان کے کٹوز سے پڑی ہونے لگے جس کا نتیجہ صدر جنہ محمد ایوب حان کے صیفے کی شکل میں برآمد ہوا اور پھر نیکس جنہ آغا محمد یا خان کا دور آئین کی روح سے تمام خیرہ صدر کے پاس تھے ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں ماشاءاللہ کا نفاظ عمل میں آگے پچیس مارچ انیس سو انسٹھ کو جنرل محمد یا خان نے ملک کے اصدا سنبھالا انس باسور کے آئین کو ختم کر دیا تو جو ہی اس نے اقتدار سنبھالا اور جو آئین بنا ہوا تھا اور اس آئین کو ختم کر دیا تو یہ بیٹا ہمارا جو لاس قویشن تھا چپٹر نمبر ٹو کا تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام تو یہ اس کا آخری لانگ قویشن تھا انیس سو بسٹر کے آئین کی خصوصیات تو آپ موڈ کر لے یہاں تک ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے